سیکندرباد علاقے میں ایک سکراب کے گودام میں خطرناک آگ لگنے کے واقعے میں گیارہ افراد زندہ جل کر ہلاک ہو گئے بھائی گوڑے میں واقعے گودام میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے چاشنبے کے صبح تقریباً تین بجے اچانک آگ بھڑکوٹی جس میں گیارہ افراد زندہ جل کر ہلاک ہو گئے بتا جاتا ہے کہ گودام میں بارہ افراد سو رہے تھے ان میں سے ایک شخص زندہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جبکہ گیارہ دیگر زندہ جل گئے پولیس اور فائر بگیٹ کو آگ بجھانے کے لئے کئی گھنٹوں کا وقت لگا پانچ فائر بگیٹ کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا حکام نے بتایا کہ اس واقعے میں گیارہ افراد زندہ جل کر برسر موقع ہلاک ہو گئے ان میں سے باز آگ میں جل گئے جبکہ باز کی دم کھٹنے سے موت ہوئی حکام نے بتایا کہ تمام برنے والے بیہار کے مزدور تھے برنے والوں کی شناخت بیٹو سکندر دامودر ستوندر چنٹو دینیش راجیش راجو دیپک اور پنکچ کے طور پر کی گئی ہیں محلوکین کی عمر بیس تا پچیس برس کے درمیان ہے یہ تمام مزدور عمارت کی پہلی منزل کے دو کمروں میں رہتے تھے ریجنل فائر آفیسر پاپایا نے بتایا کہ تقریباً تین بچ کر پچپن منٹ پر فائر آفیس کو اس بات کی تلا ملی جس کے فوری بعد خریبی فائر سٹیشن کے فائر بیگیٹس کو ہدایت دی گئی کہ وہ مقام واقع پر پہنچ جائیں انہوں نے کہا کہ پہلی منزل کو جانے کے لیے گول سڑیاں ہیں پہلی منزل پر گودام کے مالک کا دفتر بھی ہے نیچلی منزل پر سلایب پر کئی کیبل وائرز تھے جبکہ بقیہ پورشن شراب کی قالی بوتلوں کا غزت اور پلاسٹک کی بوتلوں سے بھرا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ فائر بیگیٹس کے ایلکاروں کو شٹر توڑ کر اندر داقل ہونا پڑا انہوں نے کہا کہ کافی جدوجیت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا اسی دوران گورنر ڈاپٹر تمیلی سائی سوندر راجر نے اس واقع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گورنر نے کہا کہ انہوں نے راج پہون کی عدداروں سے اس تعلق سے معلومات حاصل کی وزیر اعلیٰ چندر شکر رہا انہیں اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا انہوں نے آتی زدگی میں مرنے والوں کے خاندانوں کے لیے فیکس پانچ لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری سومیش کمار کو ہدایت دی کہ وہ اس واقعے میں ہلاک بیہار کے مزدوروں کی لانشوں کو ان کے آبائی مخامات واپسی کے انتظامات کریں وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے ساتھ ہی چیف سیکرٹری سومیش کمار کے ساتھ ساتھ وزیر افضائش مویشیاں تلسانی سنیوہ سیادو کمیشنر پولیس ادرباد سریعی آنند مقام واقع پر پہنچ گئے سنیوہ سیادو نے اس واقعے کے محلوکین کے غمزد ارکان خاندان سے تازیت کا اظہار کیا سومیش کمار نے اس واقعے کو افسوسناک خرار دیا کمیشنر پولیس ادرباد نے بتایا کہ ابتدائی جانچ میں پتا چلا ہے کہ برقی کے سوچ بورڈ میں شورٹ سرکٹ اس واقعے کی اہم وجہ ہے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ایسے گودہ میں آگ پر قابو پانے کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے تھے سا کر سیادو نے ایک جار کار کرنے والی سورٹ volt سا کر vamos کے سوچ بورڈ میں ایک سار کے سا самый چس ٹریکٹ birds ждنوز یوں اور کچھ ان چند ребята سے change اللہ علم کام کیació Harmony اور کچھ انہوں نے بروں پر پ trouarksش بری گئے کے ساتھ irm کے سوچے اس لچ기가 حزار کو ایک سکتا ہے یہ واؤ انہوں نے باداہ کے direkte Texan موسیقی موسیقی وزیراعظم نریندر مودی نے سکندرباد بھوئی گوڑا میں آگ لگنے کے واقعے میں بیہار کے گیارہ مزدوروں کے زندہ جھلس کر ہلاک ہو جانے کے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ ان کے ساتھ ہیں وزیراعظم نے اعلان کیا کہ پی ایم اینار فنڈ سے محلوکین کے ورسا کو فیقس دو لاکھ روپے ایکس گریشیا دیا جائے گا وزیراعظم محمد محمود علی نے سکندرباد علاقے کے بھوئی گوڑا کے گوڑا میں پیش آئے آگ لگنے کے واقعے میں گیارہ افراد کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا انہوں نے آج مخام واقع کا معاینہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے محلوکین کے ارکان خاندان کو حکومت کی جانب سے فیقس پانس لاکھ روپے ایکس گریشیا فراہم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ان کی ناشوں کو حکومت کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے بعد کھروں تک پہنچایا جائے گا آج وہ یہ گوڑا میں یہ گوڑان تھا جو اسکراب گوڑان تھا آج اسکراب گوڑان میں مال بھی بہت زیادہ تھا وہاں پر رات میں جو ہے آگ لگ گئی یہ بہت ہمارے لئے افسوس کی بات ہے وہ بہنے کا آگ کی وجہ سے ہمارے جو بہاری بھائی ہے گیارہ بھائی دیاند ہو گئے یہ کہ آج سے جو کم پچھا تھا کسی طرح بینڈوں میں سے کھوڑ بچ گیا جو مرنے پر ہمیں بہت دکھا اظہار کرتے ہیں بہت یقینان چاہے وہ بہاری ہو تلنگانے والے ہو جیسا ہماری جان ہوتی ہے سبی کی جان ہوتی ہے جان انجان کی جاتی ہے تو بہت دکھی بات ہے ہمیں بھی بہت دکھ ہے سی امزاب کو بھی جل میں ہی بات تو اب جو خونتا ہونے کے بعد فائل آگز پر اگریشہ دیا گیا ہے اور ان کو بھی جانے کے لیے سلائٹ کے ذریعے ایڈنٹیفائی گیا گیا ہے چھے آدمی کی ایڈنٹیفائی ہو چکی ان کی ملیش کی مندل کی واقعے پانچ لوگوں کی ایڈنٹیفائی ہونا ہے منہ کے بعد تو سبام لوگوں کو وہاں بھی جا دیا جائے گا مرنے کے بعد ایسا ایکسنٹ نہ ہوں اس کے لیے پرکاشن لینے کے لیے شام میں چار بچ ایک میٹنگ پلایا گیا ہے جس میں برا منصفل ڈیپارٹمنٹ فائر ڈیپارٹمنٹ اور پولیس ڈیپارٹمنٹ کے تاؤن سے تمام آفیسوں سے ڈسکس یہاں کیا جائے گا اور جہاں پر بھی ریزنشل زون میں ایسے روڈان چل رہے یقینہاں میتوڑ پرمیشنوں سے پند کیا جائے گا کوشش کی جائے گی کہ اس میں ایسی طریقے سے پرکاشن لیا جائے کہ رات میں کوئی لیبر وہاں پر نا رہے اور اس کے فائر کے لیے جو بھی فائر کے روز ہوتے ہیں اس کے جو فالو کریں گے اور وہ اسے ہٹ کے رہیں گے تو ضرور انہیں کام کرنے کا موقع دیا جائے گا جو ایلی کام کرتے ہیں جانپڑ پر خانونی شکن جا کستے ہوئے انہیں بن کیا جائے گا جس کی وجہ سے کسی کا جانی لابنا ہوسکے اس کے لیے ضرور ہمارے دیپارٹمنٹ اور ہمارے جو بھی دیپارٹمنٹ ہیں بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں چاہاں پر لوگ جینے کے لیے جب پتاتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا رہتا ہے نینے ساب کچھ نہیں رہتا ہوتے کبھی کبھی مال نہیں بکتا کہ آڈرہ بڑا آ جاتا گوڑان میں جمع کر لیتے اس کے وجہ سے ایسے ایکسینٹ ہوتے اس کا بہت دکھا ہے میں بھی ہم ضرور ان بہاری بھائیوں کی جو بھی مطب تو سکیں ان کی فراملے کی ضرور کریں گے اور نیکس ٹیم اکھنا نہیں ہونے کے لیے ہمارے تمام ہوتے جانوں کو ہم ضرور یہ دیدائے دیں گے کہ جہاں پر بھی ایسے گھوڑان سے وہاں ضرور پرکاشن لیجے تاکہ آئندہ ہے سکتا ہے کیونکہ سمار کا سیزہ ہے سمار میں اہمان آگ لگتی ہے اس کے لیے جتنا ہو سکا ہم پرکاشن لیں گے لوگوں کی جان کی افاظت ترنا ہماری ذمہ داری ہے ضرور ہم اس کے لیے جو ہو سکتا ہو ضرور دیں صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے بی جے پی پر وزیر اعلی چندر شکھر راو کی لوٹ مار میں تعاون کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں تلنگانہ کے عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں ریونت ریڈی نے کہا کہ اناج اور سنگارنی کوئلیا کانو کی قریداری کے معاملے میں ریاست کے ساتھ مرکز کی جانب سے نائنصافی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان معاملات میں ریاست کی حکمراجمات ٹی آر ایس بی جے پی کے ساتھ مل کر کھیل کھیل رہی ہے انہوں نے سوال کیا کہ مرکز ریاست میں اتنی بڑی کرپشن کی جانچ کیوں نہیں کروا رہی ہے ٹی آر ایس اور بی جے پی دونوں عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان دونوں کو چاہیے کہ وہ عوام کو جواب دیں انہوں نے الزام لگایا کہ سنگارنی ٹینڈرز کے معاملے میں پچاس ہزار کروڑے سے زیادہ کا غبن کیا گیا ہے سمی پابندو سنتا باہ مردی پردما سری نواز کو کٹ پیٹتی یا بے ویل کورٹ روپاہیل ٹینڈر لنو کولگوٹ்டாலہ پرنالک پتھنگ نیعما نیبندرانلو کٹین تاراں جیسی عدانی کمپینی کے ماترمیں عرہت سادینچ ویدنگ ای روز پربوطوم پرہیتناں جیس توں دن جبپی آر اوپل جیڑنگ پردان مانترک پیریا جیسن غومشاک مانترک پیریا جیسن کول مینسٹر پرہ اللہ جوشی گار کپیریا جیسن کول سیکریٹری گار کپیریا جیسن سینٹرل ویزلینس کمیشن کپیریا جیسن cba کی پیریا جیسن ای طرح ویچارن سمسطہ لکن نیٹی گوڑ رات پور اوکم اینا پیریا دو جیسی ٹینڈر لنو پیلیسی نپڑے ای ٹینڈر لنو پیلیسی اندی ایندلو پیٹینا نیعما نیبندر ایندلو پیلیسی نپڑے 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 کانگریس کے سینئر خائد محمد علی شبیر نے الزام لگایا ہے کہ مسلمانوں اور قبائلیوں کے تحفظات میں اضافے کے مسئلے پر بی جے پی اور ٹی آر ایس دونوں جماعتیں ناٹک کر رہی ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ سے قبائلیوں کے تحفظات میں اضافے سے متعلق کوئی تجویز سامنے نہ آنے مرکزی حکومت کے دعوے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قبل ازیم وزیراعلا کو اس سلسلے میں متنبع کیا تھا انہوں نے کہا کہ اخلیتوں اور قبائلیوں کے تحفظات کی سفارش سے متعلق کوئی بھی تجویز مرکزی حکومت نے سامنے نہ آنے کا دعویٰ کیا ہے ساتھ ہی مرکز نے ریاستی حکومت کو تین مرتبہ یاد دہانی کرواتے ہوئے بل کا مواد بھیجنے کی خواہش کی تھی انہوں نے کہا کہ بل کا مواد ہنوز ریاستی حکومت کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا ہے اغبارات کی سرخیوں میں آپ نے دیکھا کہ کل پارلیمنٹ میں یونین منسٹر نے جواب دیئے کہ تلنگانے سے ٹرائبل ریزرویشن بڑھانے کا کوئی پرپوزل ہمارے پاس نہیں ہے اس کے اوپر آج ٹرس کے لوگوں نے ہرے شروع نے چائلنج کیا کہ پارلیمنٹ کو غلط جوابہ دیا جا رہا ہے دھوکے باز یہ کام کیا جا رہا ہے اور یہ عوام سے دھوکہ ہے لہٰذا ہم نے بل بھیجایا تھا کہ انہوں نے چائلنج کیا میں یہ دونوں کو چائلنج کر رہا ہوں بی جے پی اور ٹرس پارٹی کو کہ تم بھی جھوٹے تم بھی جھوٹے اس لیے کہ سولہ اپریل دو ہزار سترہ کو دونوں بل اسمبلی اور کانسل میں سپیشل سٹیشن بلایا گیا اور دونوں بھی لگا گیا پہلا مینارٹی بل تھا مسلمانوں کو چار سے بارہ پرشنٹ کرنا دوسرا بل تھا ٹرائبل کا چھے سے بارہ پرشنٹ کرنا گیا اس میں میری اور چیف رسٹر کی بہت تلغ بحث ہوئی ٹیکنیکل بحث ہوئی ہم نے کہا کہ دونوں بل میں پورے نخائص سے بھری بھی ہے کہ دونوں واپس آ جائیں گے آپ اس کو ترمیم کر کے بھیجاؤ انہوں نے کہا کہ نئے 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 مجھے بھی معلوم بل ہیں ہم واپس آتے لیکن ہم خطار میں ٹھہٹ جائیں گے جا کے تو بھیجائے صحیح ہے مگر سنٹرل گورنمنٹ آج جھوٹ بولی کہ ہمارے پاس پروپوزلی نہیں ہے لہٰذا وہ جھوٹا اس کے بعد سنٹرل گورنمنٹ نے مسلسل تین ریمائنڈر بھیجائے کہ ریمائنڈر 1 2 3 کہ آپ ہمارے پر لیٹر تو بھیجائے بل بل کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے اس کا میٹیریل آپ اس کا کنٹینٹ بھی جاؤ اندرہ آسانی جیجمنٹ ون بیانوں کے اندر یہ کہا گیا کہ پچاس سے ریزرویشن آگے دی بڑھنا ہے تو پھر یہ ریزرویشن کیسے ہم بڑھائیں اس کا قارن کیا ہے اس کا اتنا امپورٹنس کیا ہے اس کے لیے چاہے وہ مسلمانوں کا ہو چاہے وہ ٹریبل کا ہو آپ ہمارے کو کنٹینٹ بھیجاؤ تین ریمائنڈر کا بھی تلنگانہ حکومت جواب نہیں دی تو اس سے جائر ہوئے کہ یہ بھی چھوڑ ہے وہ بھی چھوڑ ہے دونوں بھی مسلمانوں اور ٹریبل کے ساتھ نائن صرف ہی کرنے کے لیے دونوں کے دونوں ڈراما باز یہ ڈراما کر رہے ہیں ان پہ یہ دال رہے ہیں ان پہ یہ دال رہے ہیں اس لیے میں دونوں کو آپ کے ذریعے چائلنج کر رہا ہوں کہ میں تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آتا ہوں اور سی ایم کو بھی لیٹر لکھا اور بی جے پی کے میں سنٹرل منسٹر کو کشین ریڈی کو بھی لکھا اس لیے میں کشین ریڈی یا بی جے پی کے ساتھ کانگریس کے سینئر خائد اور اکنے پارلیمنٹ کومنٹ ریڈی ونکر ریڈی نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیخہ راو کو پی کے کی کیوں ضررت پڑی جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں ریاست کی حکمرہ جماعت تی آر ایس ایک سو پانچ نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی کومنٹ ریڈی نے دہلی میں صدر پی سی سی ریمنٹ ریڈی کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کیسی آر کو شکست کا خدشہ ہے اسی لیے وہ پی کے کی خدمات حاصل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کافی مخروض ہو گئی ہے انہوں نے مرکز کی جانب سے ریاست سے دھان کی خریداری کے مسئلے پر ریاست سے نائنصافی کا بھی الزام لگایا انہوں نے کہا کہ آناج کی خریداری موت ہو گئی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ خاد کی خیمتوں میں کمی کی جائے کیونکہ خاد کی خیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے کسانوں کو مقروض بنایا جا رہا ہے موسیقی آنچوں کو موسیقی 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 جائے گے تاکہ وہ سیاست اور دیگر شبجات میں آگے بڑھ سکے شہر کے باغمبر پیٹ علاقے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آج دو پہر تقریباً بارہ بجے ایک جھوپڑی میں لگی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے دیگر جھوپڑیوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اس واقعے میں تین جھوپڑیاں جل کر کاکستر ہو گئی اطلاع ملتے ہی فائر بیگٹ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ بجھائی اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا کسی کے جھرسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے جوبلی ہلسکار حادثے واقعے میں شدید طور پر زخمی قاتون کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے پانچ دن قبل پیش آئے اس واقعے میں دھائی ماہ کا لڑکا احلاق ہو گیا تھا اس لڑکے کی ماہ جس کی شناخت کاجل کے طور پر کی گئی ہے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے کاجل چوہان مہاراشترا متخل ہو گئی تھی اس کا علاج احمد نگر کے ایک دواخنے میں کیا جا رہا ہے یہ حادثہ جوبلی ہلس میں اس ماہ کی سترہ تاریخ کو پیش آیا تھا ڈرگ انفورسمنٹ سپیشل آپریشنز ٹیم نے دو الگ الگ معاملات میں پانچ سو پچاس کلو منشیات ضبط کی اور اس سلسلے میں سات افراد کو گرفتار کر لیا کمیشنہ پولیس رچا گنڈا مہش بھگوت نے کہا کہ بھدرہ جلن سے یہ گانجا ممبئی سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ ایک اور معاملے میں ایک سو چالیس کلو گانجا ضبط کیا گیا مجمین کے پاس سے پانچ لاکھ روپے نغد رخم بھی ضبط کر لی گئی ممبئی فرمات محلتہ تلیفنی کعید والی مجھے دن teenager سکتہ کندے پرچے چیلی سکتہ پرچے چیلی وقتی سکتہ کھرائی کچھ پرچے چیلی سکتہ کھرائی دنیا مناب بچے خیلی پچے چیلی اگرائی دنیا ایک ایک سید یا اس کے لئے ہیں تمام کسید یا اس کے لئے ہیں اب نمکرک ایسی موجود اس کے لئے ہیں ایک اس کے لئے ہیں ایسے کے لئے ہیں تصوری سرسزارت مکھیا یوں دلاغ ہوجود عدی اے رسید، اے رات مکھیا یوں دلاغی روز اہند ، اب بعد ایک اوچان قائم من دلاغی روز ایک ایسن سال شروع مأنقوا میں جانون سالДAME monsters Europa لاسج دین جانون سجل مرد اسوہر بن люблю ملک ہوتوں سے پوچھ پچھ پوچھ پال منا ہوتا ہے تلنگانہ میں سٹی تحفظات میں اضافے کے مسئلے پر مرکزی حکمت کے نامناسب رویے کے خلاف اویو جے ایسی قبائلی طلبہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا اسٹی ریزرویشن کو بارہ فیصد تک بڑھانے کی خواہش کرتے ہوئے ریاستی حکمت کی جانب سے منظورہ قرارداد کے ناملنے کا دعویہ خوزشتہ روز مرکزی وزیر بشوشور نے کیا تھا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے احتجاجیوں نے مرکزی حکمت کے موقع پر شدید اعتراض کیا انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکمت ایک مرتبہ پھر قبائلیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے تلوانے انتبادیاں کے سمسلے پر دہلی کے جنترمنطر پر احتجاج بھی کیا جائے گا تلوانے انتبادیاں کے سمسلے پر شدید اعتراض کیا جائے گا تلوانے انتبادیاں کے سمسلے پر شدید اعتراض کیا جائے گا تلوانے انتبادیاں کے سمسلے پر شدید اعتراض کیا جائے گا مصطفی علی مزفر کارپوریٹر مجلس نے مبارک باد پیش کی سٹی کالیج اولڈ بائز اسوسییشن نے بھی مبارک باد پیش کرتے ہیں وہ نیک تمناوں کا اظہار کیا اس ٹیم کی شاندار کامیابی پر اس کا استقبال کیا گیا انڈین سوپر لیگ ٹورنمنٹ جو گواہ میں منقض ہوا تھا اس میں ہیدرباد فتبال کلب چمپین ہوا یہ پروفیشنل ٹیم ہے جیسا آئی پیل میں کرکیٹ میں جو پانچ چار پیچ پلیئر آٹ آف کنٹری کے کھیلتے ہیں اس میں بھی باہر پانچ پلیئر ہے انڈیا کے چھے پلیئر ایک لیون میں کھیلتے ہیں ایک لیلہ آئی پیل کو جیسا کرکیٹ سے پروغ ملا جیسے یہ فٹبال بہت پیچھے ہو چکا ہے آئی ایفیل آئی ایفیل ٹورنمنٹ انڈین سوکر لیگ جو گواہ میں مقصد تھی وہ ٹورنمنٹ ہیدرباد فتبال کلب کرلا بلاسٹر کو ٹائپ ریکر میں پینالٹی کنٹ آٹ میں ٹو فور سے جیتا ہے میں ہیدرباد فتبال کلب مینجمنٹ اور پلیئرز کو میری جانب سے بہیسیت ہے وائس پرسلنٹ تلنگانہ فتبال کنٹیشن اور تمام ہیدرباد کی جانب سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں منجلی سے اتحاد مسلمین کی بھی جانب سے ہی میں ہنڈین سوپر لیگ ٹورنمنٹ جو گواہ میں منقض ہوا تھا اس میں ہیدرباد فتبال کلب چمپین ہوا یہ پروفیشنل ٹیم ہے جیسا آئی پیل میں کرکیٹ میں جو پانچ چار پچ پلیئر آٹ آف کنٹری کے کھیلتے ہیں اس میں بھی باہر پانچ پلیئر ہے انڈیا کے چھے پر ایک لیون میں کھیلتے ہیں اگر مللہ آئی پیل کو جیسا کرکیٹ سے پروغ ملا اسے یہ فٹبال بہت پیچھے ہو چکا ہے آئی ایف ایل آئی ایف ایلی ٹورنمنٹ انڈین سوکر لیگ جو گواہ میں منقض چکت تھی وہ ٹورنمنٹ ہیدرباد فتبال کلب کرلا بلاسٹر کو ٹائی بریکر میں پینالٹی کنٹوٹ میں ٹورنمنٹ سے جیتا ہے میں ہیدرباد فٹبال کلب مینجمنٹ اور پلیئرز کو میری جانب سے بہیسیت ہے وائس پریسیلنٹ تلنگانہ فٹبال اور تمام ہیدرباد کی جانب سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت منجلی سے اتحاد مسلمین کی بھی جانب سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ٹیم اور ٹیم کے انتظامیہ کو یہ ہیدرباد ان لوگ گواہ میں اس کا winning celebration کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہیدرباد میں فٹبال کی ہوتی followers نہیں ہیں اس وجہ سے لیکن میں نے ذمہ داری لکھے ہیدرباد بلا کے ان کا winning celebration یہاں بھی کیا ہے اسپانسر سی سی او بی فٹبال association کی جانب سے یہ کیا گیا ہے میں سی سی او بی فٹبال association کا سیکریٹری بھی ہوں میں تمام میرے چاہنے والوں کو فٹبال کے چاہنے والوں کو فٹبال لوگز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ کافی تیداد میں آکے اس celebration کو کامیاب کریں شکریہ ہراما ہراما ہراما